بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کچھ معلومات ملے گی آپ کو کچھ ہنٹ ملے گی آپ کو باقی آپ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ریگولر سبسکرائبر ہیں اس چینل پہ تو آپ کو ساری بات سمجھ میں خود بخود آ جائے گی جو ڈیٹیل ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی لیکن میں آپ کو اس طرف لے کے ضرور جاؤں گا ایک بار جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ آگے سمجھ جائیں گے ٹیلی فون کے اوپر ٹیلی فون کال بہت طویل تھی تقریباً ایک گھنٹی کی تھی لیکن بہت لیٹ فون کیا گیا یعنی کہ جہاں پر اہلا فون ہونا چاہیے تھا یہ تقریباً تقریباً بہت نیچے کیا گیا بہت لوگوں سے بات کرنے کے بعد جبکہ اسرائیل کو پوچھنا پڑا کہ ہمیں فون آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا جس کے اوپر سپوکس پرسن نے جواب دیا تھا کہ بلکل آپ کو فون ضرور آئے گا اور اس کا مطلب قطعی طور پر نیگڈیف نہ لیا جائے یعنی کہ ہم اسرائیل کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ انہوں نے پیغام دیا تھا اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کو بھی ابھی تک فون نہیں گیا ہے اسرائیل پھر بھی کل ہو گیا ہے لیکن آج ہی تاریخ تک سعودی عرب کو فون نہیں گیا ہے لیکن وہاں پر بھی سپوکس پرسن نے کہا کہ فون کیا جائے گا لیکن اب جو بیان آیا ہے اس میں بیان میں ہی شامل کر دیا گیا کہ فون سعودی عرب میں ہوگا لیکن کسی بھی ان نون آدمی سے مطلب کسی بھی ان ریلیٹڈ آدمی سے بات نہیں ہوگی بات ہوگی جو ملک کا سربراہ ہوگا یعنی کہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم بات کریں گے شاہ سلمان سے یعنی کہ بائیڈن بات کریں گے مگر شاہ سلمان سے اس بات سے ہٹ کے کہ ان کی طبیعت کتنی خراب ہے وہ کتنے بیمار ہیں وہ ان کی صلاحیت سمجھنے کی سننے کی کتنی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری باتشیت تو بادشاہ سے ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس ٹیم بہرحال حقیقی سربراہ ہیں باقی جو لوگ ابھی پائپ لائن میں ہیں جو ابھی بادشاہ نہیں بنے ولی اہد ہیں وہ ولی اہد ہی رہ جائیں گے یا وہ ولی اہد بننے کے بعد بادشاہ ہی بنیں گے یہ باتیں تو ابھی میچور نہیں ہوئی ہیں تو چونکہ ابھی فانالائز نہیں ہوئی ہیں اس لیے ان سے بات کرنے کا ہمارا بنتا بھی نہیں ہے جبکہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو محمد بن سلمان ہی تمام امور چلا رہے ہیں اور اس کے اندر کسی ملک کو بھی اتراز یہ نہیں تھا جو پہلی بار یہ اتراز میں سن رہا ہوں یعنی کہ چاہے وہ ریشیا ہو چاہے بھارت پاکستان ہو چاہے وہ کوئی ملک بھی ہو ہم تو یہی تصور کیے ہوئے ہیں کہ محمد بن سلمان ہی اس کو سربراہی کے طور پر ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہی بنیں گے لیکن اگر آپ امریکی رویہ دیکھیں تو وہ ایک حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبراہ سا انسلٹنگ بھی ہے محمد بن سلمان کے لیے خوفناک بھی ہے ڈراتا بھی ہے جب وہ مقدمات کی باتیں کرتے ہیں دو مقدم قائم ہیں ان کے اوپر جب وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ ریکیس کھلے گا اور یہ تمام چیزیں ہوں گی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ باتیں بہت خطرناک ہیں اور پھر جو یمن کی پولیسی ہے وہ بدل گئی اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وزیر خارجہ جو امریکہ کے ہیں انہوں نے وزیر خارجہ اپنے ہم منصب سے فون پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یمن کے اندر جو عام شہری ہیں جو ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا کنسرن شو کرتے ہیں بائیڈن اس کے اوپر نوٹس لے چکے ہیں اور انہوں نے سعودی عرب کی اس معاملے کے اوپر جو سعودی عرب کی پولیسی تھی اس کو اب ریجیکٹ بقائطہ کر دیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ اگر چونکہ نیچرل ہے ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کہ سو سال اور جیئے شاہ سلوان لیکن ایک نیچرل ہی میں بول رہا ہوں کہ اگر ان کا اپنا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد محمد بن سلمان اگر چارج لے لیتے ہیں انہیں سارے وارڈ مل جاتے ہیں فیملی کا بھی شورہ کا بھی اور وہ کیپٹنشپ میں آ جاتے ہیں بادشاہ بن جاتے ہیں تو کیا یہ تمام جو رویہ ہے بائیڈن کا یا حکومت کا امریکہ کا کیا یہ یکسر بدل جائے گا بلکل بھی بدل جائے گا کوئی اس کے اندر کوئی پرانی بات نہیں رہے گی یا یہ تمام باتیں جو آج ہو رہی ہیں بھول جائیں گے جو آج ہو رہی ہیں کیونکہ دنیا بھر میں اور نہ بھولنے سے تو خیر امریکہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آج جو صورتحال ہے کیونکہ آپ حالت دیکھیں نا آج آپ صورتحال دیکھیں سعودی عرب میں صورتحال کیا ہے گراؤنڈ ریلیٹی کیا ہے گراؤنڈ ریلیٹی جناب یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی تیزی سے زبال پذیر ہے نیچرلی ہے کچھ اللہ کی طرف سے ہے کچھ انہوں نے انتظامات نہیں کیے کچھ انہوں نے ادر وائز ریسورس نہیں جنریٹ کیے جس کی وجہ سے جو ان کی ریزروز ہیں وہ ریت کی دیوار کی طرح گھرتے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اندر ہم نے پچھلے دو سالوں سے تین سالوں سے بڑھنا نہیں دیکھا گھٹنا دیکھا پھر یہ وہ ملک تھا جو صرف اور صرف تیل پر ڈیپینڈ کر گیا تھا یعنی کہ یو ای کی طرح یا کتر کی طرح یا بہرین کی طرح بھی اس نے بہیوئر نہیں کیا یعنی کہ جو میڈلیز کا بہیوئر ہے اس سے بھی ہٹ کے بالکل انہوں نے تیل پہ ہی اپنے آپ کو اتفاہ پر رکھا اب معاملہ یہ ہوا کہ اگر تیل ہی ختم ہو جائے یعنی کہ بکنا ہی ختم ہو جائے کیونکہ ریزرف تو آپ کے کبھی ختم نہیں ہو رہے جو نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں لیکن اگر اس کا استعمال ختم ہو جائے تو کیا انظام کریں گے آپ لوگ اس کا سبسٹیوٹ نہیں پتا تھا مکہ اور مدینہ کی صورتحال یعنی کہ حج اور عمری کی صورتحال آپ کے سامنے ہے پچاس ساٹھ عرب ڈالر جہاں سے جنریٹ ہوتے تھے لوگوں کے لیے عبادت تھی آپ کے لیے تو وہ ارننگ کا ذریعہ بھی تھا اس کے اوپر کس طرح کے رکاوٹ پڑ گئی ہے وہ الہ کی طرف سے ہے میں اس کے اندر کیا کمنٹ دوں لیکن وہ رکاوٹ آپ کے خزانے پر یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا خزانہ جو ہے ریزرف کو لیکر اگر میں بات کرو آدھا رہ گیا ہے تو اگر یہ تین سالوں میں آدھا رہ گیا ہے تو آنے والے تین سالوں میں کیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مگر کیا زیرو ہونے والا ہے اور کیا محمد بن سلمان کی اس پوزیشن کو جس پوزیشن کو وہ بنا رہا ہے امریکہ تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی ہی میٹنگ تیہ ہو جائے فیملی کے اندر کہ امریکہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس کو پسند فرمائیں گے تاکہ اسی کو بادشاہ بنا دیا جائے تاکہ امریکہ سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتا ہے کہ کوئی سی آئی ایجنٹ ٹائپ آدمی ہم کو مل جائے یا کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے ساتھ ہم جس کو ہم لے کر آئیں اور اس کو ہم ٹرین کریں جن کے سی آئی کے ساتھ بڑے گہرے رواپت تھے اور جو بائیڈن حکومت ہے انہوں نے ہی وہ راپتے کیے تھے اس کے بعد ترمپ تو اس میں بیچ میں خمخ آگئے تو جو بائیڈن نے راپتے کیے تھے وہ لوگ سنا ہے کہ آج کل جیلوں میں ہیں تو جو بائیڈن ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو ٹرین کیا تھا ان کو وہ بہار دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس بات کا رنج ہے محمد بن سلمان کو لیکن اب سلمان اسے کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ تو سلمان بہتر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اب تک تو ڈیل کیا بھی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے یہ تو ایک ہمارا خیال تھا دوسرا خیال جو یہاں جنم لیتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ اگین مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ پولیسی ہو کہ پوری کی پوری عرب ریاستوں کو ہی مجموعی طور پر کمزور کرنا ہے کیونکہ ان کی کمزوریوں کا ان کو علم ہے اور مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ عرب جو مغرب ریاستیں ہیں اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کمزور کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ طریقہ کار آتا ہے کہ وہ کر سکتی ہیں اگر وہ کر دیتی ہیں اور کوئی حالات خراب ہوتے ہیں خانہ جنگی فیملی لڑائیاں اتمام چیزیں ہوتی ہیں اور ملک کمزور ہوتا ہے تو ان کے پاس آخری آپشن کیا بچے گا بیشنا شروع کر سکتے ہیں اپنی گاڑی بیش سکتے ہیں تو اگر معاملہ گھر بیشنے پہ آئے تو یہ زمینیں بیشنا شروع کر سکتے ہیں اور اگر یہ زمینیں بیشنے لگ گئے جو کہ ابھی پالسین کی نہیں ہے لیکن اگر زمینیں بیشنے لگ گئے تو زمین کے خریدار ہمارے سامنے موجود ہیں ہم جانتے ہیں کون خریدے گا اور جو خریدے گا ان کے پاس پیسو کی کوئی کمی نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں اس طاقت کی جس کو ہم زائنسٹ کہتے ہیں اس کو یقینا زائنسٹ ہی خریدیں گے کیونکہ چاہے وہ پورے کا پورے شہر خریدنے پہ آ جائیں تو نیوم بک جائے گا کیونکہ نیوم میرے حساب سے ایف آم رونگ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں نیوم ہی وہ پہلا شہر ہوگا جو بکے گا اور اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں شروع ہوں گی اور پھر زمین کو آپ اتنا خرید لیں کہ جو اس کا اصل مالک ہو اس کو بھی وہاں پر نہ رکھا جائے یعنی کہ فر ایک زمبل اگر ایک محلے میں دس گھر ہوں اور آپ نو خرید لیں تو اگر ایک گھر کے اندر مالک ہو تو اس کو وہاں سے نکالنا آسان ہوتا ہے تو کم از کم آپ کو سکسٹی تو سیمنٹی پرسنٹ آبادی کا علاقہ خریدنا پڑے گا باقی آپ کو پھر خود بخود جس طرح آپ کو پتا ہے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے جیسے وہ پہلے آئے تھے اس طرح وہ یہاں پر بھی آ جائیں گے تو ایسے ملک بھی ہیں ایسی عرب ریاستے بھی ہیں جن کو مجموعی طور پر پورے ملک کو بھی ایک ساتھ لمسم میں خریدا جا سکتا ہے یہ جو آج صورتحال بنی ہوئی ہے تو وہ تمام بھی ہمارا خیال ہے تو آپشن من بھی ہو سکتا ہے آپشن ٹو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے بہرل وہ تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے میں بھی ایک ساتھ پیش کرتا رہوں گا کچھ ہم تجزیہ کر لیتے ہیں ہم نے تجزیہ کر لیا اور کچھ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے تو اس سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ چانل کو سبسکرائب کریں گے تو ہم اس بات کے اوپر مزید بات آگے کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ